اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیثِ طیبہ کے دست میں ماہِ ربیو الول کی مناسبت سے ہم آقاِ کریم علیہ السلام کی شانِ مبارک کے حوالے سے احادیثِ پاکتا نکر کر رہے ہیں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیثِ پاک ہے بخاری شریف میں اس حدیثِ پاک کا نمبر ہے چار سو اٹیس اور صحیح مسلم شریف میں حدیثِ پاک کا نمبر ہے پول سو اکیس آقاِ نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوزل تو بے ستھ مجھے چھے چیزوں کی بنا پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے اب ان چھے چیزوں کو آقا نے گنوایا نمبر ایک اوٹی تو جوامِ الکلِم مجھے جامِ باتیں عطا کی گئی ہیں جامِ باتیں کا مہنہ ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مہانی کو کروے کریں یعنی اللہ پاک نے مجھے گفتگو کا وہ اسلوب دیا ہے کہ جامِ کالِبات میری زبان سے ادا ہوتے ہیں جن کی اندر معانی کا ایک سمنتر چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلامِ پاک قرآنِ مجید کی بھی یہ شان ہے کہ وہ جامِ کلام ہے اور اللہ پاک نے یہ فیضان اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام کے کلام کو بھی ادا فرمائے کسی وقت ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے اس کی مثالیں حدیثِ پاک سے ویسے تو آپ سنتے رہتے ہیں ہمارا روزانہ ترسی حدیث ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ذکر ہوتی رہتی ہیں دوسری فرمایا اللہ تعالیٰ نے روح کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے ایک حدیثِ باق میں آیا مسیرت شہرن ابھی دشمن ایک ماہ کے فاصلے پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا روح اس کے دل کے اندر ڈال لیتا ہے قیسرِ روم جو کہ بہت بڑی اس وقت کی سوپر پاور کا بادشاہ تھا جب حضور نبیِ قریب علیہ السلام کا خط اس کو ملا اسلام قبول کرنے کے لیے اور اس نے اس وقت کہا کہ ان عرب میں سے اور خاص طور پر اس نبیِ مکرم کے رشتداروں میں سے اگر کوئی ہے تو ان کو بلا کے لائے جائے تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ تجارتی سفر پر وہاں پر گئے ہوئے تھے یہ لوگ جا کر وہاں ملے قیسر نے ان کو اپنے دربار میں رسائی دی اور ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بٹھایا گیا اور ان کے باقی کافلے کو پیچھے بٹھا لیا گیا اور کہہ دیا کہ میں اسے سوال لاکھ پوچھوں گا اگر یہ درست جواب نہ دے آپ پیچھے سے اشارہ کر دیں اس کا اپنا طریقہ تھا صحیح بات اگلوانے کا تاکہ پریشر رہے کر پچھلے لوگ اشارہ نہ کر دیں کہ غلط بات کہی ہے الغرز تفصیلات میں نہیں جاتے جب ابو سفیان حضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے تو کہے لگے حضور کا نام لے کر مسلمان تو نہیں ہوئے تھے کہ محمد کا معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے اب تو قیسر روم روم کا پادشاہ بھی ان سے درتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا دین غالبہ کر رہے گا یہ تصورات تھے حضور کا خط پڑھ کر قیسر روم پر جو ایک حیبت چھائی ہوئی تھی اس کا ذکر روم نے کیا ایک خاتون حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی جب آقا کے چہرے پر نظر پڑی تو روب اور حیبت کی وجہ سے کانپنے لگ گئی تو آقا نے فرمایا ڈرو نہیں میں تو اس خاتون آمینہ کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا کے پکایا کرتی تھی اور میں اس کو کھا بھی لیا کرتا تھا میں تو اس خاتون کا بیٹا ہوں تم ڈرگ اس باپ پر رہی ہو تو آقا انعامدار نے ان کو وضیح تسلیح عطا فرما حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو اس پر روب تاری ہو جاتا اچانک نگاہ پڑھتی تو روب تاری ہو جاتا لیکن جب آقا کی بحفت میں بیٹھتا تھا تو اخلاق کریمہ سے اس کا دل سرکار کی باردہ کی طرف کیتا چلا جائے کرتا تھا تیسری جیس سرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَنْ غَنَائِمُ کہ اللہ پاک نے مالِ غنیمت کو میرے لئے حلال کر آف فرما دیا ہے پچھلی عمتوں کے اندر صدقہ و خیرات ہوتا تھا یا دشمن سے لیا گیا مالِ غنیمت ہوتا تھا اسے خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی یعنی نہ آپ خود کھا سکتے تھے نہ رشتہ داروں کو دے سکتے تھے ایون غوربار فقراء کو بھی نہیں دے سکتے تھے آپ پہاڑی کی چوٹی پہ رکھتے تھے اپنے صدقے و خیرات کو مالِ غنیمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر قبول ہونا ہوتا تو ایک آل آتی تھی جو اس کو کھا لیتی تھی اپنے اندر اس کو ہڑپ کر لیا کرتی تھی اگر اللہ نے قبول نہ کرنا ہوتا تو ویسے پڑا رہتا اور اس کا استعمال پھر بھی لوگوں کے لئے جائز نہ ہوتا انتا رسوائی ہو جاتی کہ اللہ نے قبول نہیں فرمایا ہے تو اللہ باک کے حبیب حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ باک نے ہم پر یہ رحمت کی کہ ہمارا اپنا صدقہ اور خیرات ہے اور ہم اپنے رشتہ داروں میں سے غریبوں کو دے دیتے ہیں محلے داروں کو دے دیتے ہیں معاشرے کے فقراء اور یتاوہ کو دے دیتے ہیں اور مالِ غنیمت جو مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے فرمائی اللہ نے میری خاطر حلال فرمایا ہے چوتھی بات فرمائی میری خاطر اللہ باک نے پوری زمین کو سیدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بلا دیا ہے اس سے پہلے ہوتا یہ تھا انبیاء کرام جب کسی قوم کو اللہ کے دین کتابت دیتے اور لوگ ان کے دین کو قبول کرتے تو انبیاء ان کو جگہ نشان صد کر دیا کر دے تھے کہ یہاں پر آپ نے عبادت کرنی ہے یہ کمرہ یہ جگہ یہ خیمہ آپ کی عبادت کا ہے اس سے ہٹ کر عبادت نہیں ہو سکتی تھی اور پاکی اور طہارت صرف پانی سے ہوتی تھی اگر پانی نہیں ہے یا آپ عبادت کی جگہ سے دور ہیں تو آپ کی عبادت مس ہو گئی رہ گئی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام کی جب آمد مبارکہ ہوئی آقا فرماتے اللہ نے کل زمین کو میری خاطر مسجد بنا دیا اور زمین کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے تم پاکیز کی حاصل کر سکتے ہو علامہ محمد اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کل اس حوالے سے دیکھ رہا تھا کمار بات کی علوم نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں یہ ساری زمین تمہارے نبی کی مسجد ہے اور تمہارے نبی کی مسجد کافروں کے قبضے کے اندر ہے تو تمہیں کب آنکھیں کھلیں گی اور اپنے نبی کی مسجد کو حاصل کرنے کے لیے تگو دو اور جتو جوت کرو گے علامہ نے اس کو یوں بیان کیا کہ یہ جو زمین ساری مسجد ہے اب آپ دیکھئے مسلمانوں کی مسجد ہو تو کیا کوئی مسلمان پرداش کرے گا کہ کوئی غیر مسلمان کے ہماری مسجد میں قفضہ کر لیں تو علامہ کہتے ہیں کل زمین مسلمانوں کی مسجد ہے ہمارے نبی کے لیے مسجد بنائی گئی ہے تو مسلمان کیسے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ نبی کی مسجد جو ہے وہ غیروں کے ہاتھوں میں آئی گئی ہے ان کے بعد آقا نے فرمایا وہ ارسلت و الالخن کے قافہ پانچمی بات یہ فرمائی کہ مجھے تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا اس سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے وہ بعض قوموں کے لیے آتے تھے بعض علاقوں کے لیے آتے تھے بعض مخصوص زمانے کے لیے آتے تھے ان کے بعد آور بھی آ جاتا تھا یا ایک ہی وقت میں ایک قوم کے پاس ایک پیغمبر ہے دوسری قوم کے پاس دوسرا پیغمبر ہے لیکن جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ پاک نے جگہ نہ جگہ کا تعیون کیا نہ زمانے کا تعیون کیا تمام مخلوقات کے لیے تمام حالات میں تمام زمانوں میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو شاہ رسالت عطا فرما کے بھیجا گیا تھا اسی اللہ پاک نے سپایا تبارک اللہ نظر الفرقان على عبدہی بڑی برکت والی ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو ناظر فرمایا اور سب جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالی نے اپنے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کہکے تعارف آیا اور حضور کی باری آئی تو وَمَا أَلْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَ دَلِّ الْعَالَمِينَ کہنے مقاسب فرمایا رب عالمین کا رب ہے اور جس جس عالم کا میرا اللہ رب ہے اس سارے عالمین کے لیے حضور کا رسالت کا جو پیغام ہے اور حضور کی جو شاہد رسالت ہے ان سب پر حاوی فرمایا اور آخری بات وَخُدِ مَا بِيَنْ نَغِيُونَ فرمایا نبوت میری ذاتے ختم کر دی گئے یعنی جو سرسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا تھا جس کو آدھا یوں فرماتے ہیں مثال سے کہ ایک محل تھا ایک گھر تھا جس پہ ساری ایٹیں لگی ہوئی تھی ایک جگہ خالی تھی لوگ آتے تھے اس گھر کے گرد پھرتے تھے اور کہتے تھے گھر تو بڑا پیارا ہے لیکن یہ جگہ خالی ہے فرمایا وہ آخری ایٹ جس سے محل مکمل ہوا قصر نبوت مکمل ہوا وہ آخری ایٹ محمد مفتقہ کی لاتبہ مرکات ہے اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں کمال عطا فرمائے اور آقا کے نقش قدم پہ جلنے کا شون عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ بلاغم